جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم فیصل بھائی جی جی اسلام جی کون صاحب پرائیم نیوشنر صاحب کو میرا سلام میں ان سے اکرس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے یہ کرونا کے اوپر جو ٹائمنگ تھی آپ کے رسلو صاحب نے جو ہے تو ٹائمنگ کم کی تھی تو اس کی وجہ سے بزاروں میں بہت زیادہ رش پڑ گیا تھا تو جس کی وجہ سے یہ کرونا کا مسئلہ پیدا ہوا ہے اور نمبر دو میں آپ کو یہ بتانا جو ویکسین سینٹر ہے وہاں اتنا سلو پروسیجر ہے کہ تین تین چار چار گھنٹے وہاں باری نہیں آتی ہے اور نمبر تھری میں فرائیم نیسٹر صاحب کو یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمرے سے جب پاپس آئے ہیں تازہ تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں اور آپ اپنے مانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے منشیروں اور وزیروں سے آپ مطمئن ہیں اچھا پہلے تمہیں یہ بات ہماری اندر کافی اس کے پر گفتگو ہوئی ہے کہ ہم اب کیا کریں کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جمع نہ ہو تو تاکہ کم ہم شاپنگ آورز کم کر دیں دوسری طرف یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب آپ کم کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو جمع نہ کرے ہم یہ ہے اس کے پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے آپس پہ اور ہماری ان سی او سی جس نے ابھی تک بڑا زبردست کام کیا ہے تو وہاں ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہر روز صبح اسی چیز کے اوپر پوری گفتگو کرتے ہیں یہ سوچ لیں گے اس چیز کے اوپر آگے لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس وقت یہ جو ہمارا یہ جو عید کی چھٹی ہے اگر ہم اس کے اوپر اتیاد کر لیں میں پھر سے کہتا ہوں اتیاد کر لیں یہ اتنا ہمیں فائدہ ہوگا کیونکہ جو آگے ہمیں مشکل کام کرنے پڑیں گے جس میں مطلب ایریاز کو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا یا رسٹکشنز لگانی پڑیں گی جس سے میرا صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے کمزور آدمی چھا بڑی والے وہ جو بچارے محنت کاش ہیں ہماری طرح کے لوگوں کیا فرق پڑے گا آپ لوگ ڈاؤن بھی کرتے ہیں ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں گے تنخواہ یہ جو گورنمنٹ سیرونٹس ہیں ان کی تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو بھی نہیں فرق پڑتا لیکن وہ جو ہر روز پیسے کما کے اپنے گھر میں پیسہ لے کے جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے وہ پس جاتا ہے میں پھر سے آپ کو پتا رہا ہوں بائیس کو لوگ ہندوستان کے اندر غربت کی لکیٹ سے نیچے گئے ہیں جب سے انہوں نے لکڈاؤن لگایا اور اس لیے وہ آپ نریندر موڑی ڈر ہے لکڈاؤن لگاتے ہوئے حالانکہ وہاں آپ تباہی مچی ہوئی ہے اس کو ڈر یہ لگ گیا ہے کہ اگر میں پھر سے لوگ ڈاؤن لگایا حالانکہ کئی شہروں میں لگ گیا ہندوستان میں کیونکہ وہاں جس طرح حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ جب تصویریں دیکھیں تو بڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن لگایا اس طرح تو یہ جو سارا نچلا طبقہ ہے جو انفارمل لیبر ہے یہ تو تباہ ہو جائے گا امیر ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا برا حال ہے جو امیر ملک میں بھی ہیں تو یہاں ہمارا تو بہت برا ہے اس لیے میں آپ سے بار بار تعقید کرتا ہوں کہ پوری طرح اتیاد کریں یہ سمپل چیز ہے یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے نا ہر جگہ بس یہ لگا کے پھر اسی سے نیچے آ جاتا ہے اچھا دوسری بات آپ نے کی وزیروں اچھا ویکسین کا میں آپ کو بتا دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں دعا کریں ہم کام ساری دنیا میں ویکسین کی کمی ہو گئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے در منیفیکچر کی جائے ویکسین اس کے اندر ہماری بات چیز چل رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ خوش خبری دیں گے آپ کو اور ایک اور چیز میں پوچھی تھی کہ امانداری سے بتائیں کہ آپ اپنے وزراء کی کارکردگی سے خوش ہیں دیکھیں یہ ایسے ہے کہ گیارہ کھلاڑی ہے میری ٹیم میں ہر کوئی تو سپر سٹار نہیں ہوتا کوئی اچھا کرتا ہے کوئی برا کرتا ہے جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں جو اچھا کرتا ہے سٹار ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی یہ آپ اس کا جواب ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی زیرو فائی وان جی کونسا بات کریں جی میں محمد ایاز بات کر رہا ہوں جی جی آیا سوال پوچھئے گا جی سر میں دونوں ہاتھوں سے معذور ہوں اور بچپن سے خان سب کو جانا کرکٹ کرتے جانا میرا بچپن اسی میں گزر ہے کہ خان سب کو کرکٹ کرے رکے میں بہت بڑا ان کا فین ہو تو مجھے کچھ نہیں تھی ان سے بات یہ ہے کہ پانچ مجھے کی جانا ملکات رکھا رہے ہیں جی ملاقات آپ پلیز ایم ایس اپ پلیز اس کو ارگنائز کریں جی اگلے کالر ہمارے ساتھ زیرو فائی وان نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو پر کون ہیں جی آسطا علیکم جی مالیکم السلام میں آسطا پاس کرو گریب سے بارہ سال سے گریب میں مقیم ہوں میں منڈی باولدین کرینے والا ہوں بوجرہ منڈی باولدین میں میری ایک دکان ہے جو دوزار تیرہ میں کریدی تھی تین ملک کی دکان ہے جس کے ایک ملک اوپر ڈی ایس پی راجہ فخر محمود ملک وال میں ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے قبضہ کرایا ہے اور پچھلے دس مہینے سے پی ایم ڈی اوپر میں نے بہت دفعہ اپلیکشنیں دیں ہیں لیکن کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے یہ نوٹ کر لیا آپ کا انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری انکوائری کریں گے میں پھر سے آپ سب کو بتا دوں کہ ہمارا ملک کا بہت بڑا جو مسئلہ ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب سے پاکستان بنا جب سے ہمارے عظیم لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیوشنس تھے سب سے بڑے وہ قانون کے اوپر چلنے والے تھے بدقسمتی سے اس کے بعد ہم قانون کی بالا دستی سے ہٹ کے تو طاقت کی حکمرانی کی طرف چلے گئے اور یہ ایک بڑا مسئلہ یہ جو قبضہ گروپ بھی ہیں یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتوار کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے یہ بچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈیکلیئر کی ہوئی ہے میں نے اپنا میرا جو پورٹل ہے پرائم منسٹر کا اس کے اوپر آپ لکھا کریں اگر آپ نے اس کے اوپر اس کا نمبر سب کے پاس ہے آپ اگر اس پورٹل کے اوپر یہ لکھتے بلکہ میں چاہوں گا کہ اس کے بعد نیچے بھی آپ چلائیں یہ نمبر اگر آپ کی کسی کی بھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہوا اور خاص طور پر کسی طاقتور نے کیا ہوا ہے کسی قبضہ گروپ نے پلیز اس کے اوپر لکھیں میرا کام ہے پھر اس کے اوپر فوری طور پر انویسٹیگیٹ کرنا میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ کو حیرت ہوگی یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے تو جنگ ڈکلیئر کی ہوئے نا یہ قبضہ گروپ کے اوپر تو بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے کہ پرانے وزیر تھے کوئی ایم پیز تھے کوئی ایم این ایز تھے میں آپ کو بتاؤں کہ ان میں سے ہم نے کتنی ابھی تک زمین ان قبضہ گروپوں کے ہاتھ سے چھڑوائی ہے انہوں نے سرکاری زمین اربو اربو روپائی کی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاور میں رہ کے انہوں نے زمینیں قبضہ کی ہوئی تھی تو اب تک میں آپ کو پوری فگر دوں گا میں نے یہاں لکھی بھی ہوئی ہے کہ ہم نے جب سے ہماری پاور میں آیا ہے ہم نے اب تک کتنے لوگوں سے کتنی کی زمینیں چھڑوائی ہیں آپ کی کالس کا سرسلہ جاری ہے نمبر ہے آپ یہ پرین پہ بھی آ رہا ہے 051-922-4900 آپ کرتے رہے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے اربو روپائی کی زمین قبضے سے چھڑوائی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس پہ جو پرانے وزیر اور ایم این ایس تھے ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کو پر غلط انتقامی کاروائی کی ہوئی آپ عدالت میں جا سکتے ہیں عدالتیں پاکستان میں آزاد ہیں اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ کب سے چھڑوائے ہیں